ٹویلت یعنی کہ انٹر کے بعد آپ کو ہارڈ ویر نیٹ ورکنگ ایسی سی آنے کرنے کے بعد جوب مل جائے گی تو اسی کے بعد ہم آج بات کریں گے بہت سارے ایسے کومنٹس آ رہے ہیں کہ سرما نے ٹویلت کیا ہوا ہے اور مجھے ہارڈ ویر نیٹ ورکنگ میں جوب کرنی تو بسیقل اسی کے بعد ہم بات کریں گے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک کا ضرور دیکھتے رہے ہیں تو دوستو میں ہی شکر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو اپنا آئی ڈی اینجی نیویوٹیب چینل تو چلیئے شروع کرتے ہیں شروعات سے تو دوستو میں بتا دوں آپ کو کہ آپ ٹویلت کے بعد بھی ہارڈ ویر نیٹ ورکنگ کی جوب کر سکتے ہو اور گراجویشن کے بعد بھی آپ ہارڈ ویر نیٹ ورکنگ کا جوب کر سکتے ہو چاہے آپ نے بی اے کرا ہو بی سی کرا ہو بی ٹیک کرا ہو ایم ٹیک کرا ہو بی سی اے کرا ہو کچھ بھی کرا ہو آپ ہارڈ ویر نیٹ ورکنگ کی جوب کر سکتے ہو اب بات یہاں پہ آتی ہے دوستو جو ٹویلت کے بعد ہارڈ ویر نیٹ ورکنگ کا ڈپلوما کر کے یا کہیں چیز کورس کر کے کسی بھی طریقے انٹرویو نکال لیتے ہیں تو جوب تو ان کو مل جاتی ہے اب یہاں پر پرابلم کیا آتی ہے کہ اگر آپ انٹر کے بعد انٹر کے بعد اگر آپ جاتے ہو تو آپ کو سیلری وہی پھر ملتی ہے دس ہزار بارہ ہزار تیرہ ہزار اور اس میں کیا ہوتا ہے بسی اللہ کی جب آپ کو دس بارہ ہزار تیرہ ہزار سیلری ملی پھر آپ کو ایک سال دو سال تین سال چار سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے جب ایکسپیرینس ہونے کے بعد آپ کو ملتا ہے کہیں بیس ہزار کہیں پندرہ ہزار کہیں آئی راؤن آئی راؤن اتنا ہی رہتا ہے میکس پتیس تک پائکے جاتا ہے کہ آپ کے پاس پانچ سال کا بھی ایکسپیرینس ہو گیا ہے اگر یہی پہ آپ گریجویشن کر کے ہرڈوئر نیٹورکنگ میں جاب کرتے ہو تو آپ کو سیلری بڑھتی رہتی ہے یعنی کہ اگر ایک دو سال کا ایکسپیرینس ہو گیا تو آپ کو بیس ہو جائے گی پھر ایک سال کا ہوگا آپ کو پچیس ہو جائے گی پھر ایک سال کا آپ کو تیس ہو جائے گی دوستو کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ہرڈوئر نیٹورکنگ میں سیلری نہیں ملتی ہے تو ویڈیو بہت جلدی اس پہ آنے والا ہے کہ سیلری کیسے بڑھائیں اور سیلری بڑھتی کیسے تو اگر آپ چینل پہ نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر لیں تاکہ اگر میں وہ ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس نوٹیوکیسن مل جائے دوستو جو سیکنڈ راو بیک کیا ہوتا ہے جو ملتی نیشنل کمپنیز جو اپنے میں برینڈ ہیں وہ کیا کرتی ہیں جو وہ کیول گریجویشن کنڈیڈیٹ کو ہائر کرتی جن کے پاس گریجویشن ہے اور ان کی ڈیمانڈ تو بہت ہی زیادہ رہتی ہے کی بی ٹیک کا ای بندہ ہونا چاہیے کمپیٹر سنس کا ہونا چاہیے کسی آئی ٹی گریجویشن کا بندہ ہونا چاہیے تو بسکلی اس ٹائب کا ہوتا ہے لیکن میں اگر ان سب چیزوں کو ہٹا دوں اگر بات کروں آپ کے نالج پہ آپ کی سکل پہ تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ نے چاہیے بی اے کرا ہو چاہیے بی اے سی کرا ہو اگر آپ کے پاس نالج ہے تو ملٹی نیشنل کمپنی میں آپ جوب کر سکتے ہو ہنڈیٹ پرسن کر سکتے ہو تو بسکلی یہ ان کے لیے ایک ڈراؤ بائک ہو جاتا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنی میں چانسز بہت کم ہوتے ہیں اینڈ ہے دوسرا کیا فیکٹ ہوتا ہے کہ فور ایجامپل آپ نے انٹر کے بعد جوائن کر لیا اور اس کے بعد ایک دو سال دھائی سال جوب کری پھر آپ نے سوچا کہ چلو اب ٹھیک ٹھاگ مطلب اپنی لائف چلنے لگی لگ 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 تو آپ گی ریجویشن کر لیں تو بی اے بی ایسی بی ٹیک وغیرہ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ اپلائی کرتے ہو انڈرول کراتے ہو تو کیا ہوتا وہاں پہ بسکلی جو انٹر کے بعد آپ کا جو گیپ بن جاتا ہے نا ایک سال دو سال کا تو وہ بھی ملٹی نسلن کمپنیز کنسٹیٹر نہیں کرتی ہیں پھر اگر آپ کے پاس گیپ ہو جاتا ہے ایک سال ڈیل سال کا تو وہاں پہ وہ تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے پھر آپ کو ملٹی نسلن کمپنی میں جانے کے چانسز بہت کم یعنی کی ریئر کنڈیشن ہی بن جاتی ہے وہاں پہ سو میں یہاں پہ پر پرفر کروں گا کہ آپ جیسے تیسے کسی بھی طریقے آپ ریجویشن کر لو اور اس کے بعد آپ جوب کرو اور میں یہاں پہ اگر آئی ٹی کی ہرڈویر نیٹ ورکنگ کی بات نہ کر کے وہ چاہیں ایک آنے والے دنوں یا آنے والے فیوچر کے لیے کیونکہ اس کی سیلیڈی فیل گروت ہوتی رہتی ہے آپ انٹر کے پاس جوب کر سکتے ہو یہ جو کورسز ہوتے ہیں بی ٹیک والے بی سی والے یا بی ای بی ای سی جتنے بھی یہ کورسز ہوتے ہیں تو آپ وہ کر سکتے ہو تو کس طریقے سے وہاں پہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ ٹوٹا پہ انڈرول کرا لو اور مطلب ان سے ایک ایسی ڈیل کر لو کہ میں کالیج نہیں آ پاؤں گا اور مجھے مارک سیٹ چاہیے ریگولر والی دو ہوتی ہیں ایک کرسپانڈنگ ہوتی ہے ایک ریگولر ہوتی ہے تو بیسکلی جو کرسپانڈنگ ہوتی ہے تو بیسکلی دو کٹاگری کے ہوتے ہیں یہاں پہ گراجویشن ایک تو ہوتا ہے ملتا کہ آپ نے ریگولر نہیں کیا اور اگر آپ یہ ڈیل کر لے تو میں فیس آپ کی پوری پیڈ کروں گا ازام دینے آوں گا اور اس کے بعد میرا جو میرا جو کورس ہوگا یعنی جو میرا گراجویشن ہوگا وہ ریگولر رہنا چاہیے وہاں پہ یہ نہیں ہونا چاہیے کرسپانڈنگ ٹائپ کا یا مطلب کچھ اس طریقے کا تو آپ یہ کر سکتے ہو انٹر کے بعد آپ جوب جوائن کر لو اس کے بعد کہیں سے آپ کانٹیک کر کے اور وہاں پہ انڈرول کرا کے ریگسٹیشن کرا کے تو آپ وہ کورس کر سکتے ہو ریگولر ریگولر یہاں پہ اگر آپ نے کچھ وہ ایسا کر لیا کرسپانڈنگ ٹائپ کا تو پھر وہاں پہ پر پرابلم کیا ہوتی ہے کہ وہ پھر کمپنی کنسیڈر نہیں کرتی ہیں ان کو بھی نہیں کرتی ملتی نیشنل کمپنی دوستو یہ فیکٹ ہے تو آپ انٹر کے بعد جوائن کر سکتے ہو ریگولر کرتے بھی رہو ایک سال میکس گئب ہوتا ہے اگر آپ انٹر کے بعد ایک سال تک بیٹھے رہے تو آگے آنے والے دنوں میں فیوچر میں پرابلم ہونے لگ جاتی ہے تو کوشش کرو انٹر کے بعد اگر جوب کرنا چاہتے ہو آپ جوائن کرو انہیں اس کے بعد گیریجویشن کہیں نہ کہیں سے کرتے رہو انٹر کر کے ہی جوب کی چیک کر میں فس گئے تو پھر سمجھ لو لائک پھر مطلب تھوڑی سی نا الٹی سی دی ہو جائے گی پھر مطلب آپ سوچو گے میری چالیس پچاس سال لیکب ہوگی تو وہاں پہ وہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں دوستو اس ویڈیو سے آپ کو کپی کو سکنے ملاؤ ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک و سیئے ضرور کریں اگر ایک چینل کا بھی سبسکرائب نہیں تو ویڈیو کی نیچے ریٹ کلکا بٹن دے رہا ہوں وہاں پہ کلک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور اس کے بعد اگر آپ کو کومنٹس ہے کوئی نیچے مجھے کومنٹس سکتے ہیں میں اس کا ریپلائیس ضرور دوں گا اگر آپ کو اونسپورٹ انسیزیں انسٹرائی کام پہ مجھے فولو کر کے میرے سے کوششن کر سکتے ہیں وہاں پہ میں اونسپورٹ انسر دے دیتا ہوں میرا نام ہے شبا میں ملتا ہوں پر این ایکسٹ ویڈیو اور تیل دینا have a great moment and don't forget to like, say and subscribe thank you so much for coming here جائے ہن جائے پاڑا